اسلام علیکم دوستو ریولوشن سیریز کا پار ٹو جب میں نے کیا تھا تو 21 مئی کی تاریخ تھی وہ اور اس دن میں نے کہا تھا کہ مجھے دو جون سے لے کے پندرہ جون تک شہباز شریف کے لیے بڑے بھاری نظر آ رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ چانس یہی نظر آتا ہے کہ شاید وہ پرائم نیسٹر شپ سے استیفہ دے دیں اور اس کے اندر بھی میں نے یہ کہا تھا کہ دو جون سے لے کے آٹھ یا دس جون تک جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ چانس ہے اور باقی پندرہ جون تک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تھرٹی پرسنٹ چانس ہے اگر وہ اس دوران میں استیفہ اول تو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اگر یہ فیض ان کا گزر گیا تو سو گزر گیا اب رہی بات کل سے جو نیومرولوجیکل کلکولیشنز ہیں یہ جو موکلات کی سٹڈی ہے اس حوالے سے بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ شباز شریف سنجیدگی سے استیفہ دینے پر سوچ رہے ہیں اس حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ میں استیفہ دے دوں اور یہ کہ انہیں نظر آ رہے ہیں کہ بجڑ میں پیسے ہیں نہیں اگر اعلانات کیے گئے تو محض اعلانات کیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے بہت کوشش کی محمد بن سلمان کو بھی بلانے کے حوالے سے اس حوالے سے بھی میں نے ریولوشن سیری اس کا پارٹ سکس کیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے بڑے شادی آنے بجائے کہ قطر کے امیر نے پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لیا لیکن وہ بھی نہیں آیا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایفرٹس کر کے دیکھنی ہر طرح سے ایفرٹس کر کے دیکھنی لیکن کسی کو اس گورنمنٹ کے اوپر ریلائیبیلٹی نہیں ہے یا ٹرسٹ نہیں رہ گیا جس کی وجہ سے اب بجڈ جو اس کے لیے بلکل بھی پیسے نہیں ہیں اگر بجڈ اعلان کیا بھی گیا تو یوں نظر آتا ہے کہ ج نہیں اور یہ بھی پلاننگ چل رہی ہے مجھے یوں بھی محسوس ہوتا ہے نیومرولوجی کے لیے کہ جیسے بجڈ نہ آناؤنس کیا جائے بلکہ عجوب خان کے دور کی طرح پانچ سالہ منصوبہ آناؤنس کر دیا جائے اور اس کو ایک طرح سے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں گھنگلوان تو مٹی لانا وہ والی بات فارمالٹی پوری کر دی جائے لیکن اب یہاں پر جب ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے کہ جب شباز شریف استیفہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس کے دوسری طرف زرداری صاحب وہ ان کو روکتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں اور وہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ یوں کہتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں کہ آپ استیفہ نہ دو پیپل پارٹی آپ کے ساتھ مل کر چلے گی پنجاب میں بھی وفاق میں بھی لیکن در حقیقت جو نیومرولوجیکل سٹیڈی ہے یا جو ڈسکورس انیلسز ہے اس حوالے سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ زرداری صاحب حقیقت میں چاہتے بھی یہ ہیں کہ بجڑ نہ ہونے کی وجہ سے جو نون لیگ کا کھولیپس آنے والے دنوں میں ہون دنے والا ہے کہ پیسہ ہے نہیں اعلانات یہ کر دیں گے یہ ایسا کر تو سکیں گے نہیں جو انہوں نے اعلان کیوں گے جس کی وجہ سے جو رہی صحیح جو آخری دموں پر جو نون لیگ کی کریڈی بلیٹی ہے وہ بھی انڈرمائن ہو جائے گی یا گراؤنڈ زیرو سے بھی نیگٹیف چلی جائے گی تو اس صورت کے اندر دوسری طرف زرداری صاحب کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ شاید ایف آئی اے کے اندر جو کیس چل رہا ہے عمران خان کے حوالے سے یا جو ٹویٹر کے ا اوپر یا ایکس کے اوپر جو ویڈیو ہم نے شیخ مجیبور احمان اور یا یا خان کا جو کمپیرٹیو انیلیسز کیا ہے اس حوالے سے جو ویڈیو کے بارے میں کیس چل رہا ہے اس میں کہیں پی ٹی آئی کو بین نہ کر دیا جو سیم ایسی جیسے امامی لیگ کو بین کیا گیا کسی زمانے میں تو زرداری صاحب کو یہ نظر آتا ہے کہ نون لیگ اپنے اعلانات کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے زمین بوز ہو جائے گی پی ٹی آئی ویسے بین ہو جائے گی تو اس کے بعد صرف ایک آخری آپشن پیپلز پارٹی بچے گی جو سندھ میں تو پہلے ہی گورمنٹ میں لیکن پنجاب اور وفاق میں جو رول کرتی ہو نظر آتی ہے لیکن بارال یہ چیز نواز شریف کو بھی پتا ہے یہ چیز شہباز شریف کو بھی پتا ہے ان دونوں کو آصف علی زرداری کی اس گیم کا پتا چل رہا ہے یہی تو آج کل ٹی وی پر خبریں چل رہی ہیں کہ پاور شیرنگ کا جو فارمولہ ان کے حوالے سے ان دونوں کی باپس میں بات چیت نہیں ہو سک رہی یا نون لیگ کو کچھ تحفظات ہیں یا پیپل پارٹی والوں کو کچھ تحفظات ہیں بہرحال نیومرولوجیکل سٹیڈی یا محکلات کی سٹیڈی یا دھرویش عظم کے اندر جو کچھ بھی باتیں ہوتی ہیں میرا مقصد تو صرف آپ کو ان کے حوالے سے شیئر کرنا ہے اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہباز شریف کا اسطیفہ جو ہے اگر شہباز شریف اس دوران میں اسطیفہ دے دیتے ہیں اور اس سے پہلے کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوتی کوئی بڑی تبدیلی اگر نہیں ہوتی اور شہباز شریف اس دوران میں اسطیفہ دے دیتے ہیں تب پھر دوسرے جو مجھے وزیراعظم نظر آتے ہیں وہ فی الحال اب تک کی کیلکولیشن کے مطابق اب تک کی جو کیلکولیشن کے مطابق یا جو نام میرے سامنے ہیں ان کے مطابق وہ دوسرے وزیراعظم جو ہیں آلٹرنیٹیف وہ موسی نکو بھی نظر آتے ہیں لیکن اگر پہلے کوئی بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے آگے پیچھے فوراً بعد یعنی ایک دن اگر کوئی بڑی تبدیلی ہوئی تو اگلے دنی یا ایک رات کو کوئی بڑی تبدیلی ہوئی اور اگلے صبح شباہ شریف استیفہ دیتے ہیں تو اس صورت میں پھر کوئی شنپل محسن نقوی وزیراعظم بنتے ہوئے نظر نہیں ہوتی اور اس حوالے سے بھی میں نے ویلوگ کیا تھا کہ سب سے پہلے اسلام آباد کے تین سیٹیں جب وہ مجھے انڈورس ہوتی ہو ری سٹور ہوتی ہو نظر آتی اور اس کو بعد میں کافی سارے لوگوں نے ایون مصطفیٰ نواز خوکر نے بھی انڈورس کیا کل کے اپنے ایک پروگرام کے اندر اور اس کے بعد یہ بات کہ جب سیٹیں ری سٹور ہونا شروع ہوں گی تو سب سے پہلے ادم اعتماد کی تحریک جو پنجاب اسمبلی کے سپیکر ملک احمد خان کے خلاف آئے گی اور اس کے بعد دوسری جو ادم اعتماد کی تحریک ہے وہ ایاز صادق کے خلاف آئے گی اس طرح سے یہ گورنمنٹس ریپلیس ہونا شروع ہوں گی اور اس کے علاوہ یہ کہ نواز شریف تو ابھی بھی پرتول رہے ہیں ملک سے باہر جانے کے لیے تو جیسے سیٹیں ری سٹور ہونا شروع ہوئیں تو اس کے بعد نواز شریف نے تو فوراں ملک سے باہر چلا جانا کیونکہ اگر وہ ملک میں مجھے پاکستان میں واپس دوبارہ آتے ہوئے نظر نہیں آتے رہی بات مقصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس آیا اور دوسری اسلام آباد کی جو نشستیں ہیں اس حوالے سے بھی میں پہلے بھی کئی دفعہ ویلوگز میں کہہ چکا ہوں مقصوص نشستیں بھی پی ٹی آئی کو ملتی ملیں گی لازمی ملیں گی نیومرالوجیکلی بھی یہ نظر آتا ہے موکلات کے حوالے سے بھی یہ نظر آتا ہے درویشیزم کے والے سے بھی نظر آتا ہے اور پی ٹی آئی کی ہر صورت جیت ہونی ہے میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں پاکستان پاکستانی عوام پی ٹی آئی عمران خان اور ایون پیلسٹائن ان سب کے آداد ان سب کی نمبرز ان سب کی جو کمپیٹیبیلٹی وہ ایک سی ہے فلسطین نے بھی اسی سالحی ازاد ہونا ہے پاکستان نے بھی اسی سالحی ری فورمیشن کے فیز سے گزرنا ہے یہ اور بات ہے کہ پروگریس کا یہ فیز جو ہے وہ ٹوزر ٹونٹی فور سے سٹارٹ ہونا ہے عمران خان کی جب بھی گورنمنٹ آنی ہے جب بھی نئے الیکشن ہونے ہیں اس کے بعد سے ایک باقاعدہ طور پر اس کا آغاز ہونا ہے اور اس پاکستان کے اندر بھی ایک طرح سے کلچرل ریولوشن آنا ہے جس کے حوالے سے میں پہلے بھی کئی دعا ویلوگ کر چکا ہوں جیسے ایران کے اندر کلچرل ریولوشن آیا چائنہ کے اندر کلچرل ریولوشن آیا ایک بہت بڑی تبدیلی کے بعد اور وہاں پر انہوں نے ہر غلط بندے کو ہر کرپٹ بندے کو ہر پرو ویسٹ بندے کو ہر انٹی سٹیٹ بندے کو انہوں نے سزائیں دی فانسی دی ابراہیم ریسی کو بھی اس حوالے سے جوڈیشل ٹربیونل کا جب وہ ہیٹ بنایا گیا تھا تو انہوں نے بھی پانچ ہزار کے قریب کیس سنے اور پانچ ہزار کے قریب لوگوں کو سزائے موڈی جس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک الیگیشن یہ بھی لگایا جاتا تھا کہ وہ بچر آف تہران تھے لیکن بہرحال انہوں نے جو کیا اپنی سٹیٹ کے لیے کیا اپنے ملک کے لیے کیا اپنی آئیڈیالوجی کو سسٹین کرنے کے لیے کیا سیم ایسا ہی پاکستان میں آنے والے دنوں میں فنومینا نظر آتا ہے اور آلٹی میٹلی جس وقت والور تھری باقاعدہ طور پر مختلف دنیا کیسوں میں شروع ہوگی پاکستان اس وقت ایک پروگریس کے فیث سے گزر رہا ہوگا سٹییبلیٹی کے فیث سے گزر رہا ہوگا اور ڈیویلمنٹ کی فیث سے گزر رہا ہوگا یہ میراج کا ویلوک تہا اللہ تعالی چاہے تو یہ سب کچھ ہو اللہ تعالی چاہے تو کچھ بھی نہ ہو اللہ تعالی چاہے تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو بلا شبہ غیب کا علم صرف و صرف اللہ تعالی کو ہے table